بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپیک کوششن نمبر فائیف اینڈ فلین دہ بلینک دیر سٹوڈینٹ ایسیو نو دیر فرس یونیٹ اینڈ پروگریس اینڈ دیسیز آ ویڈیو آ سبجیٹ سائنس یہ آپ کی سبجیٹ سائنس سے ریلیڈیڈ ویڈیو ہے آپ لوگ کلاس ٹو کے تالے بل میں ہے and you are watching آن لائن ویڈیو آن لائن ویڈیو جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لیسن نمبر ثری وارٹر یہ آلریڈی آپ کو ایکسکلین کیا جا چکا ہے اور لیسن نمبر ثری سے ریلیٹیڈ اب آپ کو جو ہے ویڈیو کے ثرو ان کی جو ایکسیسائزز جو ہیں وہ آپ کو ایکسکلین کی جا رہی ہیں اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوششن نمبر فائیو and فلندہ بلینکس آف چیپٹر وارٹر چیپٹر وارٹر سے ریلیٹیڈ کوششن نمبر فائیو اور فلندہ بلینکس جو ہیں یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایکسکلین کی جا رہی ہیں کوششن نمبر فائیو کوششن نمبر فائیو is آپ کو معلوم ہے وارٹر جو ہے یہ ایک نیچرل ریسورس ہے قدرتی اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک مطلب جو ہے قدرتی وسیلہ ہے اور ہمیں جو ہے اس کا جو ہے جسٹ اینڈ وائس ہمیں اس کا یوز کرنا چاہیے اکل مندی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ جو ہے ہمیں پانی کو استعمال کرنا چاہیے پانی کا ذیا نہیں کرنا چاہیے پانی کو ویسپ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے جو ہے پھر یہ جو ہے کوششن آرائز ہوتا ہے کہ جو ہے ہم پانی کو پھر کیسے ہم جو ہے سٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر انسانوں نے ہم نے اپنی سہولت کے لیے پانی کو سٹور کرنے کے لیے مختلف جو ہے ہم جو ہے جگائیں ہوتی ہیں یا جو ہے مختلف جو ہے مطلب جو ہے ذرائع ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم وارٹر کو سیف کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں ہم پانی کو کہاں جمع کرتے ہیں آنسر is وی سٹور وارٹر ان ریزر ویرز وی سٹور وارٹر ان ریزر ویرز وی سٹور وارٹر ان ریزر ویرز ریزر ویرز کا مطلب ہوتا ہے آبی مطلب جو ہے ذخائر جہاں پہ آپ پانی کو جمع کر رہے ہیں پانی کا ذخیرہ کرنے کی جگہ اس کو کہتے ہیں ہم ریزر ویرز جیسے آپ کا جو ہے ریزر ویرز جو ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ جو آپ پانی کو جمع کرتے ہیں وہ آپ کے بیٹا طلاب بھی ہو سکتے ہیں پونڈ ہو سکتے ہیں اور یا اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کنال ہوتی ہیں نہرے ہوتی ہیں آپ کے جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ڈیم ہوتے ہیں بیراج ہوتے ہیں ڈیم میں بڑی یعنی جو ہے کوئنٹیٹی میں جو میٹھا پانی جو کہ بہت زیادہ پیریشیہ داروں کی زندگی کا داروں مدار ہوتا ہے تو یہ پانی جو ہے اگر ہم جو ہے دریاؤں کے راستے میں رکاوٹے دال کے اگر ہم جو ہے یہ پانی جو ہے ڈیم کی صورت میں یہ محفوظ کر لیتے ہیں بیراج بنا لیں ڈیم بنا لیں تو اس سے جو ہے یہ ہمارے جو ہے پانی جو ہے بڑی مقدار میں سٹور ہو سکتا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہو گیا ریزر ویرز کا مطلب ہوتا ہے یعنی آبی یا پانی کو زخیرہ کرنے کی جگہ صحیحے جہاں پہ پانی کو سیف کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے فورا لانگ پیڑیٹ آف ٹائم لمبے اڑسے کے لیے خاص اور پہ جب آپ کا سمر سیزن ہوتا ہے اس میں جو ہے پہاڑوں پہ برف جو ہوتی ہے وہ پگلتی ہے میلڈ ہوتی ہے اور جو ہے دریاؤں کا یہ برف جو ہوتی ہے یہ پھر جو ہے پانی میں کنورٹ ہو جاتی ہے وارٹر میں کنورٹ ہوتی ہے اور جو ہے پہاڑوں سے یہ بہتی بہتی نیچے آتی یہ پانی آتا ہے دریاؤں کی شکل میں اور یہ جو ہے پانی جو ہوتا ہے اس کا بہاو اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں یہ پانی ہوتا ہے یہ پانی جو ہے آپ کو معلوم ہے آخر کار پھر سمندر میں جا کے ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے اچھا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم دریاؤں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دیں جن کو بیراج کا نام دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے آپ کا جو ہے لیمیٹڈ کوئنٹیٹی میں جو ہے پانی جو ہوتا ہے وہ بیراج سے گزرتا ہے اور جو ہے ایکسٹریس وارٹر جو ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ پانی جو ہوتا ہے وہ ہم جو ہے پھر وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے ڈیم بنا رکھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے یہ وارٹر جو ہوتا ہے ہم اسٹور کر لیتے ہیں پانی کا زخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے بعد میں جو آنے والے مہینے جو ہوتے ہیں جن میں اگر بارش یہ نہیں ہوتی ہیں یا خوش سالی آپ کی ہوتی ہے تو اس یعنی جو پانی کے یعنی جو زخائر ہوتے ہیں جن میں آپ نے پانی زخیرہ کا رکھا ہوتا ہے یہ پانی جو ہے یہ مطلب جو ہے ہمیں پورا سال جو ہے ہمیں ملتا رہتا ہے جیسے کراچی کو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ جو آپ کی جھیلے ہوتی ہیں جیسے آپ کی جو ہے کینجھر جھیل ہے اور پھر ہپ ڈیم کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا تو یہ جو ہے وہ زخیرہ کرنے والی جنگیں ہیں جہاں پہ وارٹر کو اسٹور کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے ایک بڑا شہر جیسے ہمارا کراچی شہر ہے تو ہماری جو پانی کی ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں تو جو ہے یہ پانی جو ہے پہ ہمیں یہاں سے سپلائے کیا جاتا ہے اور ہماری جو ہے وارٹر کی جو ضروریات جو ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں لیکن جو ہے آپ کو معلوم ہے آہ عبادی دنیا کی تیزی سے بڑھ رہی ہے پانی کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے تو جو ہے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں ہر ملک میں خاص طور پر جو غریب اور پسماندہ ممالک ہیں وہاں پہ جو ہے ہم جو ہے اس قسم کے وارٹر ریزرویرز جو ہیں زیادہ سے زیادہ بنائیں اور ہمیں اپنے ملک پاکستان میں بھی ایسے جو ہے وارٹر ریزرویرز کی بہت زیادہ نیڈ ہے اور ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں بھی ہمیں جو ہے پاکستانی نیشن جو ہیں ہمیں جو ہے پانی کی جو ہے شورٹیش کا سامنا ہے پانی کی قلت کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اکل مندی کا تقاضہ کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے ایسے مطلب جو ہے ہر سال بجٹ میں جو ہے ڈیم وغیرہ بنانے کے لیے یا بیراج وغیرہ بنانے کے لیے بھی بجٹ میں کچھ حصہ رکھے تاکہ جو ہے جتنے زیادہ آپ کے جو ہے بیراج بنیں گے اتنا ہی یعنی آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی آپ کا جو ہے پاکستان ایک ایگری کلچرل کنٹری ہے ایک ذرائی ملک ہے تو جو ہے ایک ذرائی ملک کی جو ہے جو بیسک ضرورت جو ہوتی ہے جہاں پہ کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی ہے فصلے لگائی جاری ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی پانی جو ہے یہ ایک لازمی ضرورت ہوتی ہے کھیتوں کے لیے فصلوں کے لیے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں بڑی مقدار میں ایسے وارٹر ریزرویرز کو یعنی بیلڈ کرنے کی یا تعمیر کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں ہی ہماری یعنی بقا ہے اور ہماری سلامتی ہے کوشن نمبر 5 دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ہم پانی کہاں جمع کرتے ہیں آنسر ہے ہم پانی جو ہے پانی کی جو زخیرہ گاہیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ ہم پانی کو جمع کرتے ہیں ویسے آپ نے دیکھا ہوگا پانی کو زخیرہ جو ہے آپ گھروں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ گھروں میں جو پانی ہمارا ہوتا ہے وہ مطلب جو ہے آپ کو معلوم ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 24 آور ٹیپ وارٹر نہیں آتا ہے نلکے میں پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں ٹینک وغیرہ ہوتے ہیں جو ہم ٹنکیوں کا نام دے دیتے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے مطلب جو ہے یعنی کیپیسٹی والے جو ہیں کہ پیسٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی جو ہوتا ہے اس میں کئی گیلن آپ جو ہے پانی اس میں سٹور کر لیتے ہیں تو جو ہے گھروں میں بھی مطلب ہمارا یہ کونسیپٹ ہے کہ ہمیں پانی کو کچھ مقدار میں سٹور کر گے اپنے گھروں میں بھی رکھنا چاہئے ہوگے ناو سٹوڈینٹ لیٹس سی دا فلندہ بلینکس آف ٹوڈیس ویڈیو آج کی ویڈیو میں لیسن وارٹر سے ریلیٹڈ اب آپ کو فلندہ بلینکس جو ہے یہ ایکسپلین کی جا رہی ہے فلندہ بلینکس نمبر ون زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ڈیش سے دھکا ہوتا ہے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ڈیش سے دھکا ہوتا ہے کس چیز سے دھکا ہوتا ہے وارٹر سے صحیح پانی سے دھکا ہوتا ہے زمین کا ایک بڑا حصہ ڈیش سے دھکا ہوتا ہے سلندہ بلینکس نمبر ٹو ریور فلوز ڈاؤن ٹو دا ڈیش ڈیش دریہ جو ہوتے ہیں بہتے ہوئے ڈیش اور ڈیش میں جا کے گرتے ہیں سیس مینز آپ کے بہر یا آپ کے جو ہے اس کو جو ہے بہر کہا جاتا ہے اور اوشنز کا مطلب ہوتا ہے یعنی سیس آپ کے بہیرہ ہے اور جیسے آپ کا کراچی کے ساتھ جو آپ کا سمندر ہے اس کو آپ بولتے ہیں بہیرہ ارب سیس آپ بہیرہ کو کہتے ہیں اور لیکن سیس سے بڑا آپ کا کیا ہوتا ہے اوشنز ہوتا ہے سمندر ہوتا ہے اوشنز کو آپ بہر بھی کہتے ہیں یا جیسے آپ نے سنا ہوگا ایٹلانٹک اوشنز صحیح ہے یا پیسیفک اوشن بہر ہے تو یہ جو ہے آپ کے پانی کے سب سے بڑے جو ہے بیٹا یہ مطلب جو ہے ذخائر ہوتے ہیں جن کو اوشنز کا جاتا ہے اور سیس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے بہیرہ ہوتے ہیں پانی جو ہوتا ہے آخر کار سیس میں اور اوشنز میں جا کے گرتا ہے بہیرہوں میں اور بہروں میں صحیح ہے چھوٹے سمندروں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور بڑے سمندروں میں پانی چھوٹے سمندروں میں اور بڑے سمندروں میں جا کے گرتا ہے نمبر تھری ہمیں لازمی طور پہ پانی کا ڈیش نہیں کرنا چاہیے ہمیں لازمی طور پہ پانی کا ڈیش نہیں کرنا چاہیے پانی کا زیا نہیں کرنا چاہیے ویسٹ ویسٹ کا مطلب ہوتا ہے زیا کرنا ہمیں لازمی طور پہ پانی کا زیا نہیں کرنا چاہیے ویسٹ ویسٹ وارٹر لیندہ بلینک نمبر فور ہمیں ایک دن میں آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے ہمیں ایک دن میں آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آٹھ سے بھی زیادہ گلاس پانی پیئیں جتنا زیادہ آپ پانی پیئیں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور آپ کے جسے میں جو ویسٹ پروڈکٹ پیدا ہوتے ہیں وہ جو ہے زیادہ پانی پینے سے آپ جو ہے ان سے جو ہے یعنی چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے خاص ہوئے یوریا یوریک ایسٹرٹ وغیرہ یہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی باڈی میں بنتے ہیں تو جو ہے پانی جتنا پییں گے تو یہ پانی جو ہے آپ کے گردوں کی صفائی کرتا ہے اور جو ہے یورین کے ذریعے یہ ویسٹ پروڈکٹ جو ہوتے ہیں فاسد مادے یہ آپ کے جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں تو جو ہے پانی جو ہے پینہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک دن میں کم از کم آٹھ گلاس پانی پینہ چاہیے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ مقدار ہو پانی کی کوئنٹی ڈی ہو تو اتنی مقدار میں آپ جو ہے یعنی دس گلاس کر لیں جیسے بھی زیادہ گلاس کر سکنے اتنا پانی جو ہے ہمیں دن میں پینہ چاہیے فلندہ بلینکس نمبر فائف وارٹر is a پیریشیس ڈیش ریسورس پانی جو ہے ایک قیمتی پیریشیس کا مطلب وہ تاں قیمتی ریسورس کا مطلب کیا ہوتا ہے وسیلہ پانی جو ہے ایک قیمتی ڈیش وسیلہ ہے کونسا ڈیش وسیلہ ہے قدرتی وسیلہ ہے نیچرل صحیح ہے یعنی قدرتی طور پر یہ ایک وسیلہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں انعیت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے وارٹر is a پیریشیس نیچرل ریسورس پانی جو ہے ایک قیمتی قدرتی وسیلہ ہے ایک بہت بڑی حصہ پانی سے دھکا ہے نمبر ٹو ریور فلوز ڈاؤن ٹو دا سیس این اوشن ریور فلوز ڈاؤن ٹو دا سیس این اوشن دریہ جو ہوتے ہیں بہتے ہوئے آپ کے بہیراؤں میں اور بہر میں جا کے گرتے ہیں چھوٹے سمندروں میں اور بڑے سمندروں میں جا کے دریہ کا پانی گرتا ہے نمبر ٹھری وی مست نوٹ ویس وارٹر ہمیں لازمی طور پر پانی کو ذائع نہیں کرنا چاہیے We must not waste water نمبر فور We should bring eight glasses of water in our day We should bring eight glasses of water in our day ہمیں ایک دن میں eight glass پانی پینا چاہیے ہمیں ایک دن میں eight glass پانی پینا چاہیے نمبر فائف Water is a precious natural resource Water اس آرپیریشیس نیچرل ریسورس پانی جو ہے ایک قیمتی قدرتی وسیلہ ہے پانی ایک قدرتی قیمتی وسیلہ ہے پانی ایک قدرتی قیمتی وسیلہ ہے وارٹر اس آرپیریشیس نیچرل ریسورس دیر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوشن نمبر فائف اور فلندہ بلینکس جو ہے ایکسپلین کیا جا چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ دونوں ٹاپک جو ہیں ٹاپک جو ہیں یعنی آپ کی کوشن نمبر فائف اور فلندہ بلینک یہ دونوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوں گی اور جو ہے ان سے ریلیٹیڈ یعنی فلندہ بلینک جو آپ کو دی گئی ہیں اور یہ کوشن نمبر فائف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں تو امید کرتا ہوں اس کو یاد کرنے میں بھی آپ کو بہت آسانی ہوگی ویڈیو کے اب اختیام پہ ہم آج کی ڈائیری دیکھتے ہیں آپ کو کونسی ڈائیری آج کی دی جا رہی ہے لرن کوشن نمبر تھری اور کوشن نمبر فور چیپٹر وارٹر چیپٹر وارٹر سے ریلیٹیڈ کوشن نمبر تھری اور کوشن نمبر فور یاد کریں چیپٹر وارٹر سے ریلیٹیڈ کوشن نمبر تھری اور کوشن نمبر فور یاد کریں لرن کوشن نمبر تھری اور کوشن نمبر فور چیپٹر وارٹر سوڈیو کے لئے